اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے ہارڈ ورک ہارڈ ورک کیس کی ٹو سکسس میند جو ہوتی ہے وہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے یعنی جو میند ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے نتنگ کین بی اچیوڈ ویڈاوٹ ہارڈ ورک میند کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا آپ اپنے ادگر دیکھیں تو ہر چیز آپ کو میند کا درس دیتی ہے ہم بیج بہتے ہیں درخت صبح سورج اپنے کام پہ آتا ہے ورک ورک ایور ورک is a great cure کام 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 ایک بہت بڑی بہت بڑا علاج ہے ایڈیسن ورک فار ٹوینٹی ون آورز اڈی ایڈیسن جو ہے اس نے اکیس گھنٹے ایک دن میں کام کیا ہی سلیپٹ اونلی فار ٹو آر ٹری آورز آنڈا لیبارٹری ٹیبلز ویڈیس بکس ایس پیلو وہ سوتا تھا دو دن گھنٹے کے لیے اپنے لیبارٹری کے میز پاری اور اس کی کتابیں اس کے تقیئے کا کام کرتی تھیں ہارڈ ورک اینڈ سکسس گو ہینڈ اینڈ بیکوز لائف is ڈیزائن ٹو بی ٹف میند اور کامیابی ساتھ ساتھ چلتے ہیں کیونکہ زندگی کو اللہ صلی اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ یہ مشکل ہے اور جب تک ہم زندہ ہیں کوئی نہ کوئی مشکل تو زندگی میں آتی جائے گی تو اس کے لیے محنت کامیابی محنت کے بغیر ممکن نہیں nothing is offered on a silver platter آپ کو کوئی چیز بھی چاندی کی تھالی میں کوئی بھی رکے نہیں ملتی بلکہ ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے people have to keep trying to succeed لوگوں کو محنت کرنی پڑتی ہے کامیاب ہونے کے لیے this explains why there are very few successful people in the world اسی لیے اس سے پتا چلتا ہے کہ بہت کام لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں hard work is secret to success work continuously on your habits habits of successful students یہ کچھ آدات ہیں جس سے students جو ہیں وہ کامیاب ہوسکتے ہیں waking up early in the morning ہمیشہ صبح صویرے اٹھو read everyday don't only do not only your homework but read good books other than your course books پڑھو 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 صرف خالی اپنا homework کے لیے نہ پڑھو بلکہ اپنے course کے لیے بھی books پڑھو talk about ideas great people talk about ideas average people talk about things small people talk about other people نیک خیال آپ کو سوچو جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ نیک خیال سوچتے ہیں continuously learn ہمیشہ نئے چیزیں سیکھنے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرو کیونکہ اس سے نئے چیزیں جنم لیتی ہیں motivation ملتی ہے اور انسان کی قابلیت یا استعداد پڑھتی ہے accept responsibility for their failure وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری لیتے ہیں اگر غلطی ہو جائے تو اسے مان لیتے ہیں کسی اور کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے ہیں have a sense of gratitude اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے تو آپ کو اس کا شکریہ دا کرنا ہوتا ہے forgive others دوسروں کی غلطیوں کو ماف کر دینا not because they deserve forgiveness but because you deserve peace set goals and develop life plans جو حدف تیہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا plan کے مطابق کرتے ہیں compliment others others دوسرے لوگ جو انہیں ان کا شکریہ دا کریں ان کو اچھے الفاظ سے نوازیں زیسے you are amazing excellent job you look stunning you are great compliment people magnify their strengths not their weaknesses compliment کرنے سے دوسرے لوگوں کی جو ہے strength کو آپ زیادہ بڑھاتے ہیں embrace change تبدیلی قبول کرنا جیسے پیوپا تیتری میں تبدیل ہوتا ہے تو یہ ہم comparison کر لیتے ہیں یہ کامیاب لوگوں کی عادات ہیں اور یہ ناکام لوگوں کی آپ ویڈیو یہاں پہ روکے ان کو اچھی طرح سے پڑھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ علم قبوت میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری خاطر مجہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور بے شک اللہ نیکو کاروں کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں واحد ہستی ہے جو کہ ہمیشہ اپنے وعدے پورے کرتی ہے صرف میں اپنا ایمان اللہ کے اوپر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی ہارڈ ورک کرے گا اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ یہ قرآن جیسے میں کہتے ہیں کہ جتنا تم شکر ادا کرتے جاؤ گے اتنا اللہ زیادہ دیتا جائے گا ہمیں شکر کا پتہ ہونا چاہیے خالی زبان سے نہیں بلکہ ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے اور جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہم اسے اللہ کی راہ میں لگانے والے ہوں اپنی ذات کو دوسروں کے لئے مفید اور فائدہ باند بنانے والے ہوں امیدہ آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں